ہر چیز کو اللہ نے آزمائش اور فتنہ بنایا ہے سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً تم میں سے باز کو باز کے لیے ہم نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے باپ بیٹے کے لیے آزمائش بیٹا باپ کے لیے آزمائش شوہر بیوی کے لیے آزمائش بیوی شوہر کے لیے آزمائش پڑوسی پڑوسی کے لیے آزمائش استاد شاگرت کے لیے آزمائش شاگرت استاد کے لیے آزمائش حاکم محکوم کے لیے آزمائش محکوم حاکم کے لیے آزمائش ڈاکٹر مریض کے لیے آزمائش مریض ڈاکٹر کے لیے آزمائش مالدار غریب کے لیے آزمائش غریب مالدار کے لیے آزمائش ایک بیمار آدمی تندرست کے لیے آزمائش تندرست بیمار کے لیے آزمائش ہر ایک دوسروں کے لیے آزمائش ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبیہم باحسان الی ومدین اما بعد فوض باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفته یا ایہا الذین آمنوا اطيعوا اللہ و اطيعوا الرسول و لا تبتلوا اعمالكم وقال تعالى في سورة البقرة اوذ باللہ من الشیطان الرجیم و لتكملوا العدد و لتكبروا اللہ على ما هداكم و لعلكم تشكرون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو الرد حضرین اگرامی خواتین ملت اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکور احسان ہے اس رب کریم نے ہم تمام کو رمضان المبارک نصیب فرمایا بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مغفرت فرما دے ہم سب کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنا دے آمین یا رب العالمین حضرین رمضان المبارک کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام ایمان والو رمضان کے روزے تم پر فرض قرار دیئے گئے کما کتب علی الذین من قابلکم جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض قرار دیئے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ تو رمضان کے روزے کا پہلا مقصد ہے حصول تقوی آج رمضان المبارک کی اس آخری تاقرات میں پہلا ہم جائزہ لیں کہ ہمارے اندر تقوی کتنا آیا ہے پہلی چیز اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے سایت کے فوراً بات فرمایا ایام معدودات یہ رمضان کے ایام گنتی کے چند ایام ہیں اللہ نے کہا گنتی کے چند ایام اللہ اکبر دیکھیں رمضان آیا تو لگ رہا تھا کہ تیس دن ہے لیکن کہاں ہے گنتی کے چند ایام بس ختم ہو گئے دیکھتے دیکھتے ختم اب گنے چنے جو دو ایک ایام ہیں ہمیں اس کی قدر کرنا ہے پہلا جائزہ ہم لے کہ ہم نے تقوی کتنا حاصل کیا ہے یہ پہلی چیز تقوی کس کو کہا جاتا ہے تقوی اہل علم نے لکھا ہے امتثال الوامر واجتناب النواہی اللہ اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنا اللہ اس کے رسول نے جن باتوں سے روکا ان سے رک جانا یہ اصل تقوی ہے عربی زبان کا لفظ تقوی اس تقوی کو آپ سمجھنا چاہیں عربی میں کہا جاتا ہے تقوی کا مطلب ہے رکاوٹ کھڑے کرنا احتیاط کرنا اس کو انگلیش میں کہتے ہیں کانشیسنس کسی چیز کے بارے میں آپ کانشیس رہیں بیدار رہیں پرکوشنری اختیار کریں کہ وقت سے پہلے مصیبت کے آنے سے پہلے احتیاط کر لینا سب سے بڑی مصیبت جہنم ہے ہے نا سب سے بڑی کامیابی سب سے بڑی نعمت جنت ہے ہے نا وہ فائنل ہے جو فائنل آخری فیصلہ جنت و جہنم جنت سب سے بڑی نعمت اور جنت سب سے بڑی نعمت جہنم سب سے بڑی مصیبت تو اب اس مصیبت کے آنے سے پہلے یہ احتیاط کرنا کی نہیں کرنا ہے ہاں ڈاکٹروں نے کہا کہ کرونا آئے گا کرونا کے لیے تمہیں احتیاط کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے ویکسن لو ماس لگاؤ یہ کرو وہ کرو گیادرنگ میں مجھ جاؤ یہ احتیاط کرتے نہیں کرتے آنے سے پہلے احتیاط تو جہنم اور اس کے مناظر آنے سے پہلے احتیاط کر لینا یہ تقوی ہے یہ تقوی ہے یہ چیز مجھے جہنم لے کے جا سکتی ہے مجھے نہیں کرنا بھا اس سے مجھے دور رہنا ہے یہ جنت کو لے کے جا سکتا ہے اس میں عمل کرنا ہے یہ ہے تقوی اب دیکھیں کہ بھئے ہم نے تقوی کتنا حاصل کیا ہے جنت کے جانے والے آمال جہنم سے بچاؤ کے آمال ہم نے کتنے کیے ہیں اور کیا تبدیلی ہماری زندگی میں رمضان کی وجہ سے آئی ہے یہ آپ اپنا ایک جائزہ لیں دوسری بات رمضان المبارک آنے کے بعد رمضان سے متعلق کچھ غلط فہمیاں غلط کام غلط کاریاں ہوتی ہے شریعت کی خلافرزی بدات و خرافات ہم انجام دیتے ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا ہے میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اے ایمان ولو یا ایہا الذین آمنوا اتع اللہ و اتع الرسول اے ایمان ولو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ اور اپنے آمال کو برباد نہ کرو یعنی ہر عمل میں ہر نیکی میں تم اللہ اس کے رسول کے طریقے کو اپنایا کرو اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کے اگر تم نیکیا انجام دوگے وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں بلکہ وہ مردود ہے ریجکٹڈ ہے حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ کی رسول نے فرمایا مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ الرَّبْ جو کوئی ایسا عمل کریں جس عمل کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے وہ ریجکٹڈ ہے وہ مردود ہے وہ ناقابل قبول ہے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہماری ہر نیکی ہر عبادت ہو تو اللہ کے پاس قابل قبول اور نہیں ہے تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے اب آئیے میں آپ کو رمضان کے شروع سے لے کر عید تک شریعت کی خلافرزی کیا کا کہاں کہاں ہوتی ہے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں اور نبی کے طریقے کے مطابق عمل کر کے تقوی حاصل کر کے جنتی ہو سکے ہماری مغفرت ہو جائیں پہلی بات رمضان کی شروعات میں ہمارے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے اور ایک ولولہ ہوتا ہے جوش ہوتی ہے یہ امنگ یہ جذبہ یہ ولولہ آئستہ آئستہ مان پڑھنے لگتا ہے یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے اور کمزوری ہے کیونکہ شیطان کیا کرتا ملوم ہے انسان کو سستی اور کاہلی میں مبتلا کر کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے یہ جو ہم سنتے ہیں فتنہ 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 کیا ہے فتنہ کس کو کہا جاتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے مال دولت اولاد فتنہ ہیں تمہارے بیویاں تمہارے لئے فتنہ ہیں تمہارے خود نفس تمہارے لئے فتنہ ہے ہر چیز کو اللہ نے فتنے کے طور پر بنایا ہے یہاں تک اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری جو زندگی ہے یہ بھی تمہارے لئے آزمائش اور فتنہ ہے تبارک اللہ بیادیہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر اللہ بیادیہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمالا یہ موت و حیات اللہ نے تم کو دی ہے یہ تاکہ تمہیں اللہ تعالیہ آزمائیں یہ بھی آزمائش ہے ساری زندگی آزمائش ہے ہر چیز کو اللہ نے آزمائش اور فتنہ بنایا ہے سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَادٍ فِتْنَةً تم میں سے باز کو باز کے لئے ہم نے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے باپ بیٹے کے لئے آزمائش بیٹا باپ کے لئے آزمائش شوہر بیوی کے لئے آزمائش بیوی شوہر کے لئے آزمائش پڑوسی پڑوسی کے لئے آزمائش استاد شاگرد کے لئے آزمائش شاگرد استاد کے لئے آزمائش حاکم محکوم کے لئے آزمائش محکوم حاکم کے لئے آزمائش دکٹر مریض کے لئے آزمائش مریض ڈاکٹر کے لئے آزمائش مالدار غریب کے لیے آزمائش غریب مالدار کے لیے آزمائش ایک بیمار آدمی تندرست کے لیے آزمائش تندرست بیمار کے لیے آزمائش ہر ایک دوسروں کے لیے آزمائش ہے تاکہ ایک دوسرے سے عبرت حاصل کریں ایک دوسرے سے عبرت حاصل کریں اللہ نے فرمایا اتصبرون کیا سبر کرو گے یعنی دنیا کین آزمائشوں سے ہمیں کامیاب ہونا ہے فتنے سے ہمیں بچنا ہے فتنہ اصل کیا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا سرقاف اللہ نے فرمایا روح زمین میں جو کچھ ہے اب دیکھ رہے ہیں نا یہ دنیا کی چمک تمک رنگینیا رانائیا سرسبز و شادابیا یہ جو دیکھ رہے ہیں آنکھوں کو کھیرا کرنے والی ہیں آگے دیکھو تو آپ کو آنکھیں کھیرا کر دے بائیں دے دائیں دیکھو بائیں دیکھو پیچھے دیکھو آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے مو پھٹی کی پھٹی مو پھٹا کے پھٹا رہ جائے یاد رکھو ان سے آپ کنٹرول نہیں کھونا دین سے دور نہیں ہونا بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَتَبُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰمَ مَتْتَعَنَا بِ یاد رکھو ان غیروں کو کافروں کو ظالموں کو جابروں کو ہم نے جو مالوں متا دیا اور جو دولت دیا تم اس کی وجہ سے آنکھے پھار پھار کے حسرت نہیں بھرنا ہے آن نہیں بھرنا ہے یہ تو ان کی آزمائش کے لیے ہے یہ بھی ان کے لیے آزمائش اللہ دے کر بھی آزماتا اللہ چھین کر بھی آزماتا خیر کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی شر کے ذریعے آزمائش ہوتی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی دونوں کے ذریعے سے آزمائش ہوگی اس لیے میرے بھائیو یہ جو فتنہ ہم سنتے ہیں نا یہ آزمائش یہ فتنہ کیا ہے اگر کوئی چیز ہمیں اور آپ کو دین کے راستے پہ ہم سپیڈ سے چل رہے تھے چلتے چلتے اگر کوئی چیز ہمیں سست بنا دے وہ چیز فتنہ ہے دین کے راستے میں ہم چل رہے تھے آئسہ آئسہ دین کے راستے سے کوئی چیز ہمیں دور کر دیں وہ فتنہ ہے ہر وہ چیز جو ہمیں دین کے راستے کے لیے رکاوٹ بنے سست بنا دے غافل کر دے دور کر دیں وہ فتنہ ہے چاہے وہ ہماری طبیعت اور فطرت ہو ہمارے اخلاق و کردار ہو ہماری نیچر ہو ہماری آل و اولاد ہو ہمارے کاروبار اور تجارت ہو ہمارے مال و دولت ہو ہمارے پڑوس پڑوسن ہو بیوی بچے ہو ہمارے تعلیم اور تجارت اور کاروبار ہو ہر چیز کو اللہ نے فتنہ کہا کیوں اگر یہ چیز ہمارے دین کے لیے رکاوٹ بن جائے تو فتنہ ہے ہم رمضان میں بڑی تیزی کے ساتھ جذبہ لے کر آگے بڑھیں کیا رمضان کے آخر آخر میں ہم لوگ مان پڑ گئے اور رمضان کے ساتھ سب چھوڑ دیں گے رخصت ہو جائی باتیں تو فتنے میں مبتلا ہو گئے کیا ہوتا ہے ہم نے ستہ اسوی منالی اب ختم رمضان ختم ستہ اس کے رات گزر گئی چھوڑی منالی رات رمضان ختم سب کچھ ختم ہو گیا اب مسجد ویران ہونے لگی آہستہ آہستہ یاد رکھو میرے بھائیو یہ بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑا فتنہ ہے ہم رمضانی ہو گئے گویا کہ ربانی نہیں بن پائے ہیں دوسری چیز رمضان میں جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے جو آخری جمعہ ہے آخری جمعہ کے تعلق سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جمعہ تل بولیں جمعہ تل ودا الودای جمعہ مطلب ٹاٹا بھائی بھائی اب اس کے بعد پھر آئندہ رمضان میں جمعہ پڑھیں گے نام ہی غلط ہے بھائی کس نے کہا کہ الودای جمعہ جمعہ تل ودا غلط نام ہے کیا جمعہ رمضان کے بعد نہیں آنا ہے ہے جمعہ بھائی یہ جو غلط ہم نے نام دے دیا اور یہ ہم نے سوچ لیا کہ بھائی کہ اس جمعہ کی اہمیت بھی زیادہ ہیں یہ غلط بات ہے میرے بھائیو کچھ بھی نہیں ہے کہ جمعہ تل ودا کی اہمیت زیادہ ہے آخری جمعہ ہے ہاں نبی نے یہ کہا کہ دیکھو زندگی کی ہر نماز ایسی پر ہو گویا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو اس تصور کے ساتھ ہر نماز کو پڑھو کہ ہماری شاہدی آخری نماز ہو کیسے خشو خضو کے ساتھ پڑھیں گے اگر پتا چل جائے تو لیکن جمعہ تل ودا منانا یہ غلط بات ہے اسی طرح سے رمضان میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ اے بھی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں ہر نیکی کا بدلہ ستر گناہ زیادہ ہے اور فرض کا بدلہ ستر گناہ ہے نفل رمضان کے براہ فرض کے برابر ہے یہ غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ عجر و ثباب زیادہ دیتا ہے موسم نیکیوں کا موسم بہار تو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی ایسے ہی ہوتا ہے پھر یہ رمضان کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلا اشرا رحمت دوسرا اشرا مغفرت تیسرا اشرا اتق من النار جہنم سے آزادی کا ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے میرے بھائیو یاد رکھی ایسی کوئی صحیح بات شریعت سے سابی شدہ نہیں ہے رمضان میں جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں اور رمضان کے ساتھ بھی رمضان کے بعد بھی ایک ہے اس میں سے لیلت الجائزہ لیلت الجائزہ لیلت الجائزہ کا کیا مطلب ہے جائزہ کا مطلب ہوتا ہے پرائز اور لیلہ کے معنی رات پرائز کی رات ہے کون سی پرائز کی رات ہے لیلت الجائزہ پتا آپ کو لیلت الجائزہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان جو غزرنے کے بعد عید کی رات ہے چاند رات جس کو کہتے ہیں عیدائن کی رات عید الفطر کی رات عید العزہ کی رات لیلت الجائزہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو چاند رات ہیں دو چاند رات ہے یہ لیلت الجائزہ ہے اس کے بارے میں فیبریکیٹڈ موضو بے بنیاد منگھڑک ضعیف اور ویق سے بڑھ کے حدیث گھڑ کے اس کو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے ابن ماجہ میں یہ روایت ہے حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اسی پر دو اس میں ابو عمامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قوم لیلت العیدائن جو عیدائن کی دو راتوں کو قیام کرے رات جاک کے عبادت کرے محتصباً لِللہ اللہ سے سواب کی امید رکھ کر لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبِ جس دن سارے دل مر جائیں گے اس کا دل مرے گا نہیں یہ بنا دیا اب اس کو پھیلاتے ہیں یاد رکھی اس حدیث کی تاقیق دیکھئے یہ حدیث بلکل صحیح نہیں ہے امام نووی نے اسکار میں لکھا ہے وَحَدِيثٌ ضَعِيفٌ حدیث ضعیف ہے حافظ عراقی نے بیان کیا تخریج و احادث احیاء علوم الدین میں اسنادہ ضعیف اس کی سند ضعیف ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا جو بخاری کی شرع لکھنے والے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مُتْتَرَبُ الْإِسْنَاد اس کی سند صحیح نہیں ہے الفتوحات ربانیہ میں اسی طرح سے امام البانی نے بیان کیا ضعیف ابن ماجہ میں کہ یہ موضوع ہے فیبریکیٹڈ ہے اور اسی طرح سے سلسلہ احادث ضعیفہ حدیث نمبر پانچ سو اکیس میں انہوں نے ذکر کیا حافظ امام طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ دیکھو یہ روایت ضعیف جدہ ہے بہت ضعیف ہے حافظ حیسمی نے مجموع اور زوائد میں کہا کہ روایت ضعیف ہے اسی طرح سے سلسلہ احادث ضعیفہ میں شیخ البانی نے موضوع کہا امام نوویم نے المجموع میں بھی کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے بلکل صحیح نہیں بلکہ یہ نبی پر جھوٹ ہے کذبن انہوں نے کہا کہ قذبن علی نبی نبی پر یہ جھوٹ ہے تو لیلت الجائزہ کا کوئی رول نہیں ہے لیلت الجائزہ شریعت میں نہیں ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خطیب علامہ خطبہ دیتے ہیں اس پر جو ہے باقید اس کو ٹاپک اور عنوان بنایا جاتا ہے یہ غلط بات ہے میرے بھائیو لیلت الجائزہ کی اہمیہ شریعت میں کچھ نہیں ہے یہ غلط بات ہے لوگوں نے اپنی طرف سے ان باتوں کو بنا لیا ہے اپنی طرف سے یہ رول کر لیا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیلت الجائزہ تو چاند کی دوراتیں عیدائن کی دوراتوں میں کوئی احتمام نہیں ہے کچھ لوگوں کے پاس یہ تصور ہے کہ عید الازحہ میں اللہ کے رسول کھائے پیے بغیر جاتے اور آ کر قربانی کا جانور زبا کر کے اس کے گوشت کھاتے تو یہ آدھے دن کا روزہ رکھنا غلط بات ہے آدھا آدھا کوئی روزہ نہیں ہے اور عید کے دن روزہ کے نیت کرنا حرام ہے شریعت میں پانچ روز روزہ رکھنا منع ہے حرام ہے عید الفطر عید الازحہ اور عید الازحہ کے بعد قربانی کے تین دن قربانی کے بعد تین دن لگاتا روزہ رکھنا حرام ہے ایام تشریف نبی نے فرمایا عید الازحہ کے بعد کے تین روز عید کے دن ہے کھانے پینے کے دن ہے اس میں روزہ نہیں رکھنا ہے تو اس طرح کی یہ جو غلط فہمیہ ہے اب آئیے پھر عید کے تعلق سے بھی ہم کچھ غلط سلط چیزیں انجام دیا کرتے ہیں عید کے حوالے سے عید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَادَ عِيْدُنَا ہر قوم کی عید ہے مگر یہ ہماری عید ہے ہماری عید مثالی عید ہونی چاہیے ہماری عید میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے ہماری عید میں اللہ اکبر فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے ہماری جو دو عیدیں ہیں عید کا مقصد کیا جانتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرنا اسی لئے میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے سورہ بقارہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 183 سے لے کر 186 تک رمضان کے روزے احکام مسائل یہ سب بیان کیا ہیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ جو تم نے روزے رکھے قیام سیام تلاوت قیام اللائل شبِ قدر ذکر اذکار صدقات خیرات کے احتمام کیے ہیں ان سب کو کرنے کے بعد تمہیں اللہ کی قبرائی بیان کرنا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّه اللہ کی قبرائی بیان کر اللہ تیرا کمال ہے تیرا شکور ہے تونے اگر تفقی نہ دی ہوتی میں کہا کہا تھا میں کیا کر سکتا تھا اللہ تیرا شکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کبریائی اللہ کی کبریائی بار 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 بیان ہونا چاہیے یہ پہلا مقصد ہے عید کا اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان ہو اور شکریادہ ہو شکر کیا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کرو اللہ تعالیٰ نے عید دیا اللہ تعالیٰ نے دولت دیا اللہ نے اہدار منصب دیا علم دیا ہنر دیا آل دیا اولاد دیا اچھے کپڑے دیا فرصت دیا ان سب چیزوں کو اللہ کے لئے استعمال کرو عید کے دن عید منا کر عید مناتے ہوئے اگر ہم نبی اور رسول کی مخالفت کریں اللہ کی مخالفت کریں تو ہماری عید عید ہوئی عربی کا شاعر کہتا ہے لئیس العید لمن لبیس الجدید انما العید لمن خوف الوعید لئیس العید لمن لبیس الجدید انما العید لمن خوف الوعید عید اس کے لئے نہیں ہے جو نیا لباس پہن لیا عید اس کے لئے ہے جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا وہی تو عید ہے نا ہمارے لئے لئے کب ہے فمن زحزیان النار و ادخل الجنة فقد فاض قیامت کے روز نعر جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہو جائے تو وہ عید ہے ہمارے لئے عید کیسے عید ہوتی معلوم ہے جنت میں جانا کتنی بڑی خوشی کی بات ہے اور کیسے عید ہوتی ہے میں آپ کو آخر میں جانے والا جنتی کا واقعہ سناتا ہوں سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا کیسے عید اس کی ہوگی اللہ افتبر ہاں ہمارے اور آپ کے سب کے لئے بہت بڑی عید کب ہوتی ہے بھئی ہمارے سب سے چہیتے سے جب ہم ملاقات کر لیں نا وہ ہماری عید ہے سب سے چہیتے سے ملاقات کر لیں وہ ہمارے لئے عید ہے نوجوان کے لئے سب سے چہیتے عید اس کے لئے ہیں کہ وہ بیوی پا کر پہلی رات ان سے ملے وہ اس کے لئے عید ہے نا اور اہی لفظ میں آپ کو اہی لفظ جان بچ کے بتایا کیوں قبر میں قبر میں جب انسان تین سوالات کے جوابت دے دے گا اور وہ جنتی ہوگا جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا جنت تک قیامت تک آرام کر اور تُو سو جا کیسے سو جا نم کا نومت العروس پہلی رات کی دلہن جیسے سو جاتی ہے وہ اسے سو جا تجھے تیرے محبوب ہی بیدار کرے گا تجھے تیرے محبوب بیدار کرے گا اس دن تیرے لئے عید ہے اللہ اکبر یاد ربکہ میرے بھائیو جب جنت میں ہم جائیں گے اور وہ سب سے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھولے گا ہم اور آپ اللہ کرے ہم سب جائیں ہمارے لئے عید ہے آخر میں جانے والا جنتی کے لئے کتنی بڑی عید کی بات دیکھو نبی نے فرمایا صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے جہنم اور جنت جہنم نیچے ہے جہنم کہا ہے نیچے ہے اور جہنم کے اوپر ایک روپ ہوا ہے ہیں کیا ہے میں نے حدیث میں ہے کہ وہ سرات پل سرات ہے پل سرات اور میں نے کہا آپ کو روپ ہوئے کیوں آپ کو سمجھانے کے لئے جدید انداز میں سمجھانے کے لئے نیچے کبھی دیکھیں پہاڑی علاقے میں گئے پہاڑ میں روپ ہوئے ہیں نیچے جھنگل ڈلڈل ہاں ساپ بچھو کیا نیچے ہے اوپر روپ اس میں سے گزرتے بیچ میں سے جھٹکا جھٹکا آگیا تو کیا ہو جاتا بیچ میں اگر رسک ٹھٹی گرے گئے کہا گئے کھو ہی جاننے وہاں کوئی آپ کے لاش لانے بھی نہیں جائے گا ختم سمجھیں یہ دنیا کا منظر ہے میرے بھائیو نیچے دہکتی ہوئی آگ وہ بھی کیسی آگ ہاں یا ایوہ اللہ دین آمانو قو انفسکم و اہلیکم نارا ہا ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والو کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وہ آگ کیسی ہے وہ آگ ایسی ہے نارا اللہتی وقودہا ناس والحجارہ جس کے اندھن انسان کے ساتھ پتھر ہوں گے کیوں پتھر کہا ہے چاہتے ہیں دنیا کی جو آگ ہے لوہے کو جلا کے پگھلا دیتی ہے لیکن پتھر کو جلا نہیں سکتی ہے دنیا کی آگ پتھر کو جلا سکتی ہے نہیں جلاتی ہے اسی لئے تو پتھر کے اوپر گوش بھن بھن کے کھاتے سو پتھر کو جلا نہیں سکتی ہے آگ لیکن جہنم کی آگ اس قدر سنگین اس قدر خطرناک کہ اس کو سلگانے کے لیے اس کو جلانے کے لیے پٹر آؤ ڈیزل نہیں کوئی لکڑی نہیں آگ میں پتھر جلا جائے گا یعنی ایندھن ہی پتھر ہے وقودہ الناس والحجارہ کتنی خطرناک آگ ہوگی دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ انہتر گناہ زیادہ اس کی تمازت اور حرارت ہوگی اللہ اکبر ایسی دہک تو یہ آگ ہے نیچے اور اس آگ کا گڑھا بھی کتنا خطرناک ہے اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرماتے صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہا ایک دھڑام کی آواز آئی سب چھوک گئے نبی نے کہا پتہ ہے یہ آواز کونسی تھی نہیں اللہ کے رسول اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں نبی نے کہا آج سے ستر سال یہ ستر ہزار سال پہلے جہنم کے اوپر سے ایک پتھر کو گرایا گیا ایک پتھر کو جہنم کے اوپر سے گرایا گیا پتھر کتنے سپیڈ سے گرتا ہے دیکھو کہا کہ گرتے 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 ستر سال یا ستر ہزار سال کے بعد آج جہنم کے نچلے گڑے میں پہنچا ہے سو دھڑام کی آواز آئی ہے اللہ اکبر جہنم کی یہ گہرائی آگ کی یہ حرارت اوپر ایسا پل ایسا بریج نبی نے کہا بال سے زیادہ باریک اور کھر سے زیادہ بلیڈ سے زیادہ تیز اللہ اکبر آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے ہر ایک کو اس پل پہ سے گزرنا ہے نکوکار ہو اچھا ہو برا ہو سب کو اس 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 روپوے کو پار کرنا ہے سب کو ہر ایک کو اس روپوے کو پار کرنا ہے اس کو گزر کے جانا ہے ہر ایک کو پار کرنا ہے آمال اور ایمان کے حساب سے تیزی کے ساتھ کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا ایک دم بجلی کی طرح کوئی اس سے سستے ست ہوتے 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 آخر میں جانے والا جنتی ایک بار حدیث کے الفاظ ہے یقود مرہ یقوم مرہ ایک بار گرے گا اٹھے گا پڑے گا لڑکے گا کسی طرح سے لڑکتے پڑتے گرتے جہنم پار کر کے جنت کے اس راستے کو پار کر کے یہاں پہنچ جائے گا اللہ اللہ تیرا شکر ہے کیوں وہ جو جہنم کی آگ سے بچا تو لیا نا کیسے کی بچ کو یہاں آ گیا میں اللہ اکبر کیا سما ہوگا سوچو اب اس کے لئے وہ عید ہے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ اللہ اللہ انقدنی من النار آیا اللہ تیرا شکر جان نم سے بچا تو لیا نا اللہ تیرا شکر وہاں آرام کرے گا سستائے گا تھوڑی دوری پہ دیکھے گا کہ ایک درخت ہے چھاؤں ہے کیا اچھا منظر ہے اس کو پیاس تو لگی ہوگی نا اتنی پریشانی میں گرتے پڑتے لڑکتے نیچے دیکھتے ہوئی آگ کسی طرح سے پار کر لیا اللہ حلق سوک گیا ہے صرف وہ درخت کے نیچے پہنچا دیں وہاں چھاؤں میں جا کے تھوڑا آرام کر لیتا ہوں اللہ نے کہا اور کچھ نہیں مانگو گے اور کچھ نہیں چاہیے بس اتنا اتنا بس سے اللہ اور کیا جہنم سے بچا دیا درخت کے ساؤں میں جا کے رہ جاؤں گا بس ختم ٹھیک ہے چلا جا جہنم وہ درخت کے چھاؤں کے جنت کا منظر ہو جنتی لوگ جنت میں کیا خوش ہے کیا عائشہ آرام میں ہے کیا موج مستی کر رہے ہیں میں جنت سے باہر ہوں دل مچل رہا ہے ہاں دل مچل رہا میں بھی جنت میں چلا گیا ہوتا کتنا اچھا ہوتا لیکن کیا کروں کیا کروں کسی طرح سے بچ کے آیا کون سے مو سے اللہ کو سوال کروں پھر بھی پوچھ دی اللہ ذرا جنت میں ایک انٹری مروا دے بس اتنا اچھ اندر جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور کچھ نہیں جنت میں جانے ایک تھوڑی سی جگہ دے دے بس سے اور کچھ نہیں ہے ہاں کہ بندہ ابھی تم نے کہا تھا نا کہ کچھ نہیں مانگو گے ہاں ماں اقدر ابھی غدر ہی کر دی ابھی تو وعدہ کیا تھے نا ہاں کہ اللہ اور کچھ نہیں بس اتنا اچھ ٹھیک ہے جا چلے جا جنت میں جنت میں گیا داخل ہوا دیکھا انہا ملعا جنت کچھا کچھ بھری ہوئی ہے کہ اللہ میں کہاں جاؤں یہ تو پائر رکھنے کی جگہ نہیں ہے کچھا کچھ بھری ہوئی ہے کچھا بندہ جگہ چاہیے کتنی جگہ چاہیے آرام سے رہنے کے لئے جتنی جگہ ہے دے دے اچھا تیری نگاہ کہاں تک جا رہی ہے وہاں تک اور اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں زمین و آسمان تو نے دیکھی ہے کہ ہاں اس کی اسعات معلوم ہے اس کو کسی کبھی کبھی تم نے میزرمنٹ کیا ہے کہ نہیں کہاں کہ دیکھ یہ زمین و آسمان ہے نا زمین و آسمان کے جیسے اس جیسے اس کے اس جیسے اس کے دس گناہ زمین تجھے میں جنت میں الات کرتا ہوں سبحان اللہ یہ بحمدہ ہی ہاں زمین دنیا کی ٹکڑے کے لئے لڑتے ہو اور جب مرتے ہو کیا کرتے ہو آخر میں جانے والا جنتی کو اللہ تعالیٰ دنیا کے سات گناہ دس گناہ زمین الات کرے گا کہ تُو جنت کی تندمنی کی شکاہ شکاہ کرتا ہے میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے جا تجھے میں نے اتنی جگہ دے دی اللہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے میرے باگ باگ کر دیا ہے آپ تو میرے لئے کیا ہے بولو عید سے بڑھ کے ہیں عید عید کس کے لئے جہنم سے بچ گیا انمن عید لمن خوف الوعید جہنم سے بچ گیا عید اس کے لئے ہے پھر اس کے بعد اللہ کہے گا کہ بندہ کچھ اور چاہیے کہ اللہ اور کیا مانگو یہ مو اور مسور کی دال یہ مو اور مسور کی دال اور کیا مانگو میں یہ گنے گار کو تُو نے اتنا دے دیا ہے اور کیا چاہیے اللہ کہے گا بندہ تمنا کر یاد کر کر کے مانگ اب یاد کر کر کے ہو دے یہ دے وہ دے لے 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 صاحب مانگتے مانگتے حتی تن قطع الامانی حدیث کا الفاظ اس کی ساری عرضویں امیدیں جو کچھ سوچتا تھا سب ختم اللہ کہے گا بندہ اور کچھ چاہیے کہ اللہ اب مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے اب اللہ یاد دلا دلا کر دے گا اللہ اکبر سبحان اللہ وحمدہی اللہ یاد دلا دلا کر دے گا کہے گا بندہ وہ چاہیے اللہ بھی دے دے وہ چاہیے ہاں وہ تمہیں بھول گیا تھا وہ بھی دے دے وہ ہے ہاں وہ تمہیں بھول گیا صاحب اللہ یاد دلا دلا کر اللہ دے گا اللہ اکبر اس کے بعد اتنی دولت وہ انسان اتنا دل باگ باگ ہوگا کہے گا اللہ میں کہاں تھا اور تُو نے کہاں پہنچایا ہے اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے اس بندے کو تُو نے کیا کیا دیا ہے اللہ کہے گا تم نے میری نعمتیں دیکھی کیا ہے میری مہمان نوازی اب تو یہ تم نے جھلک دیکھی ہے نزلم من غفور الرحیم ہاں اللہ کے لئے ثابت قد بھی استقامت دکھاؤ گے اللہ تعالی مہمان نوازی کرے گا نزلم من غفور الرحیم اللہ کہے گا کہ بندہ میری مہمان نوازی تم نے دیکھی یہ کیا ہے ابھی بھی باقی ہے اللہ تعالی کہے گا موت کو ایک جانور کی شکل میں لے کر آؤ موت ہمیں موت آتی ہے نا اس کو اللہ تعالی ایک جانور کی شکل میں لے کر آئے گا اور کہے گا کہ سب جنتیوں کے سامنے اس کو زبا کر دو اور کہے گا اللہ کہے گا دیکھو آج موت کی ہی موت آگئی کیا ہے موت کی ہی موت آگئی اب تمہیں مرنا نہیں ہے اب تمہیں مرنا نہیں ہے سب کو اللہ تعالی دبرو جوان بنائے گا تیتیس سال کا نوجوان ہوگا سب کوئی جنت میں ایک بوڑا آیا نبی کے پاس کہا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گا ہے بوڑے جنت میں نہیں جاتے بچڑا پریشان ہو گیا پریشان ہو گیا پھر بلائے بلانے کے بعد کہا ارے بھائی تم جنت میں جاؤ گے بوڑے نہیں جنت میں جانے والے سب تیتیس سال تھٹی تری ایرز ہاں تھٹی تری ایرز کے جوان ہوں گے سب کو اللہ تعالی جوان بنا کر بھیجے گا ہاں وہ بچے جو بلوگت سے پہلے وفات پا گئے ہیں ان کو اللہ تعالی بچے کے طور پر رکھے گا ابھی وہ بچے جن کے بچے بلوگت سے پہلے انتقال کر گئے اللہ تعالی ان کو ابراہیم اور سارا علیہ السلام کی کفالت میں دیتا ہے فی کفالت ابراہیم ابراہیم کے ساتھ جنت کے باگیچوں میں باگ میں کھیلتے ہیں اللہ افاقی بار یاد رکھو اللہ کی آزمائش اتنی ہوتی ہے عجر اللہ تنا بڑا دیتا ہے اگر ہمارے آپ کے کسی کا بچہ بچپنے میں انتقال کر گیا ہے اب پریشان نہ ہو آپ اللہ کے لئے شکاو شکا گلا شکوا نہ کریں یہ سوچیں ہم کہاں ہیں اللہ نے ہمارے لخت جگر کو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا ہے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے یاد رکھیں میرے بھائیو اللہ کی آزمائشوں میں خیر ہیں شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے یہ دیکھو کی کل محنت منہ ہر نعمت میں اللہ کی نعمت بنہا ہوتی ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے اللہ کے لئے سبر کرو ہاں اسے چھوٹے بچے آج بھی ابراہیم علیہ السلام اور سارا کے ساتھ جنت کے باغیچوں میں گھومتے پھرتے ہیں کل قیامت کے میدان میں آ کر ان کے ماں باپ کے حوالے کریں گے اور وہ ماں باپ کو بچے کہیں گے اللہ بچپنے میں ماں باپ کو ہم نے چھوڑا ہے آج جنت میں جانا ہے ماں باپ کو ساتھ لے کے جانا ہے ماں باپ کو ساتھ لے کے جانا ہے جنت کے دروازے پہ یہ بچے کھڑے ہو جائیں گے اور ماں باپ کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے یاد رکھیں میرے بھائیو یہ ہیں جنت کی نعمتیں اللہ کہے گا آج موت کی ہی موت آگئی ہے آج موت کی ہی موت آگئی ہے اس کے بعد کوئی موت آنے والی نہیں ہے سب کے لئے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو اب موت کی موت آ چکی ہے اب کسی کو مرنا نہیں ہے سب کو جوان بنا کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا سب جوان ہوں گے سب ایک جیسے ہوں گے دل میں کسی کا کینا کپڑ حسد بوکس نفرت نہیں سب ایک ہوں گے نیک ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ ہوں گے اتنے خوبصورت ہوں گے جب جب مارکٹ جائیں گے بازار جائیں گے ہم اور آپ مارکٹ جا کے بازار جا کے ایک راؤنڈ آتے ہیں تو گرد و گبار سے ہمارا چہرہ کیسا کی ہو جاتا ہے ہے نا پھرش ہونا پڑتا ہے جنت کے بازار جب جب ہم جائیں گے گرد و گبار سے مفتلا ہو کے نہیں آئیں گے اور خوبصورت گھر کے جو بیویاں ہیں اور جو جو ہورے ہیں وہ کہیں گے کیا جی مارکٹ جا کے اور خوبصورت بن کے آگئے سو ہاں یاد رکھو میرے بھائیو یہ اللہ تبرک تالہ دینے والا ہے اللہ دے گا سارے لوگوں کے سامنے کہے گا آج موت کی موت آگئی ہے کسی کو موت آنا نہیں ہے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے یہ ہمیشہ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے پھر اس کے بعد اللہ کہے گا بندہ ابھی بھی باقی ہے اب اللہ تبرک تالہ کہے گا و رضوان من اللہ اکبر اب اللہ غیب کا پردہ ہٹائے گا وہ اللہ جس کو ہم نے غیب کے پردے میں سجدہ کیا ہے وہ اللہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے وہ اللہ جس کے لئے ہم نے تکلیفیں برداشت کی ہے وہ اللہ جس کے لئے ہم نے راتوں کو جاگا ہے وہ اللہ جس کے لئے ہم نے آرام کو حرام کیا ہے وہ اللہ جس کے لئے ہم نے اپنے چہیدی چیزوں کو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ اللہ جس کے لئے ہم نے صبر و تحمل کیا ہے وہ اللہ جس کے لئے ہم نے عبادتیں کی ہے ہم نے غاب پر ایمان لایا تھا آج اللہ تعالیٰ غیب کا پردہ ہٹائے گا پردہ و انکشاف الہجاب پردہ اڑ جائے گا اللہ تعالیٰ ڈائریک ڈیدار کرائے گا اللہ نصیب فرمائے اللہ نصیب فرمائے اللہ اکبر کیا منظر ہوگا کیا سما ہوگا کہ جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی عید کا دن وہی ہوگا کہ محبوب کا ڈائریک ڈیدار ہوگا محبوب کا ڈائریک ڈیدار ہوگا وہ محبوب جو اللہ ہے سب سے بڑے محبوب ہے جن کے لیے ہم نے اتنے تکلیفیں برداشت کیا ہے ایمان لایا ہے غیب میں سجدہ کیا ہے سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا ڈائریک ڈیدار کریں گے جنتی مومن اللہ نے اسی کو بیان فرمایا کہ دیکھو اجوہ یومائی ذن نادرہ بعض چہرے اس دن تروں تازہ ہوں گے حشاش بشاش ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ اکبر دنیا میں آج تک کسی نے دیکھا نہیں نبی نے بھی شبہ شبہ میراج میں دیکھا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ آنکھوں کو تیز کر کے اللہ کا ڈائریک ڈیدار اس وقت ہوگا اللہ ہم سب کو اس دیدار اور اس عید نصیب فرمائیں یہ عید منانا چاہتے ہیں دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈریں اللہ کے نافرمانی سے بچیں اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں ہمیں عید نصیب فرمائے گا حضرین عید کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر میں کھا کے جانا سنت ہے تاک عدد خجور پانی تین پانچ ساتھ کھا کے جانا سنت ہے جاتے ہوئے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد پڑھتے ہوئے جائیں اپنے بال بچوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے جائیں کیونکہ تکبیرات یہ بہت اہم چیز ہیں پھر اسی طرح سے یاد رکھیں میرے بھائیو جاتے ہوئے ایک راستے میں جائیں دوسرا راستہ بدل کے آئیں اور آپ واکبل ڈسٹینز پر ہیں تو چل کے جائے پیدل جانا بھی اچھا ہے مسنون ہے اگر پوسیبل ہو تو اور اسی طرح سے یاد رکھیں میرے بھائیو عید کی نماز کھلے پل ذریعے واجب ہے صحیح بخاری کی حدیث امیاتیہ فرماتی ہے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہا کہ اگر ناپاک ہو تب بھی جانا ہے مسلمانوں کی دعا میں شریک رہنا ہے اور تکبیرات میں ستہ خیرات میں شریک رہنا ہے چادر نہیں ہے سہیلی کی چادر شیر کر کے جاؤ لیکن تب بھی جانا ہے عیدگا نہیں جانا اس سرسلے میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو عیدگا خواتین کو لے کے جانا چاہیے پھر اسی طرح سے عیدگا جا کر اتمنان و سکون کے ساتھ عبادات کر کے نماز پڑھ کے واپس آئیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں اور عید کی خوشی مناتے ہوئے خیال رکھیں کہ اللہ رسول کے نافرمانی نہ ہو ماں اور بہنوں سے گزارش ہیں کہ آپ جاتے ہوئے بناو سنگار کر کے نہ جائیں بے پردہ بے حیاء نہ جائیں آتے وقت بھی پردے کا پورا خیال رکھیں پاسو لحاظ رکھیں پھر عید کے بعد عام طور سے یہ طریقہ ہے کہ کوئی فلم دیکھنے جاتا ہے کوئی عورتیں لڑکیاں جوان لڑکیاں بناو سنگار کر کے زیورات سے لکھ پک اپنے اپنے کپڑے کے لباس کے زیبائش اور آرائش کرتے ہوئے شو آپ کرتے ہوئے ایکزپشن بناتے ہیں کہ ہمارے کپڑے دیکھو ہمارے بکرے دیکھو فلا دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو یاد رکھو میرے بھائیو یہ غلط ہے عید میں آنے کے بعد رشتے ناتوں کا خیال رکھیں رشتے ناتوں کے پاس جائیں رشتے داروں کے پاس جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کریں گلہ ملنا کوئی ضروری نہیں معانقہ کرنا کوئی سنت کا کام نہیں ہے ہاں کوئی سنت نہ سمجھ کے اپنائیت اور محبت کے اظہار میں مل لیتا تو بیدات بھی نہیں ہے لیکن کوئی خیر و برکت کا کام سنت بھی نہیں ہے سنت سمجھ کے کوئی کرے گا تو بیدات میں شمار ہو جائے گا نیکی سمجھ کے کریں دین سمجھ کے کریں تو بیدات میں شمار ہو سکتا ہے اور ایک بات یاد رکھیں عید سے واپس ہوتے ہوئے قبرستان جا کے قبروں کی زیارت کر کے آنا یہ بیدات ہے کیونکہ یہ ثواب سمجھ کر جاتے ہیں عید کے نماز سے سیدھا قبرستان جا کے رشتہ دار و اقارب کی زیارت کر کے آنا یہ مسنون عمل نہیں ہے ہاں یاد آئے گی لیکن یاد رکھو ہمیں کنٹرول کرنا یہی صبر ہے یہی تقویہ ہیں کہ اللہ کے حکم اور فیصلے پہ ہمیں گھٹے رہنا ہے کنٹرول کرنا ہے صبر کرنا صبر میں عجر ہے اور صبر میں پل پل اللہ تعالیٰ آپ کو عبادت کا ثواب دے رہا ہے انما یوفو الصابرون اجراہم بغیر حساب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب عجر دیتا ہے نبی کے طریقے پر سنت رسول پر ڈٹے رہیں جمع رہیں کسی بھی طرح کی خلاف ارزید نہ کریں اور آخری پیغام یہ ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہم مسجدوں کو آباد رکھیں فرائض نمازوں کی پابندی کریں رمضان کے ختم ہوتے روزے ختم نہیں نبی نے فرمایا من سام رمضان ثم اتبع شت ستم من شوال کانا کا سیام الدہر جو رمضان کے روزے رکھیں پھر شوال کے چھے روزے رکھیں گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا ہے سال بھر روزہ رکھا تو رمضان کے بعد عید کے بعد سے ہی عید کے دن چھوڑ کے آپ شوال کے چھے روزے لگاتار رکھ لیں چھوڑ چھوڑ کے رکھ لیں رکھے روزہ ختم نہیں تلاوت یاد رکھی قرآن کل قیامت کے میدان میں آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے جہاں پر سفارش کریں گے ہمارے اخلاف بھی آئیں گے اللہ کے رسول اللہ کی عدالت میں یک مقدمہ دائر کر دے گا یارب اِنَّ قَوْمِ اتَّقَدُوا هَادَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَا اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا کیا چھوڑنے کا مطلب ایک مہینہ ہم نے پڑھا گیارہ مہینہ ہم نے اٹھایا نہیں چھوڑ دیا وہ سلسل قرآن کی تلاوت بھی کریں نماز کی پابندی کریں نفل روزہ بھی رکھا کریں صدقہ تو خیرات بھی کیا کریں یہ نیکیوں کے آپ باقی رکھیں آخری ایک ثابتہ یاد رکھیں ہماری اور آپ کی نیکیاں رمضان کی نیکیاں اللہ کے پاس قابل قبول ہوئی اس کی دلیل اور اس کے علامت کیا ہے اس کی سائن کیا ہے سلف نے کیا لکھا ہے اب دیکھ لیں ہماری نیکیاں اللہ کے پاس قبول ہوئی کی نہ ہوئی ہے اس کی علامت اور سائن کیا ہے اہل علم نے لکھا ہے علامت قبول الحسن الحسنة بعدہ نیکیوں کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس نیکی کے بعد پھر وہ نیکی کریں تو پچھلی نیکی قبول ہوئی رمضان کے روزے قبول ہوئی دلیل یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی کبھی روزہ رکھیں رمضان کی نمازیں قبول ہوئی دلیل یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھیں رمضان کی نیکیہ قبول ہوئی دلیل یہ ہے رمضان کے بعد بھی تلاوت کریں رمضان کے صدقات و خیرات قبول ہوئی دلیل یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی صدقات و خیرات کریں یہ اصول ہے اور رمضان کے بعد اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یاد رکھیں ہم بڑے بدنصیب ہو جائیں گے اللہ کے پاس ہمارا شمار نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنی محنت کر کے آخر کار ہم نے سب کو ختم کر کے رکھ دیا ہے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو ان کے سنی باتوں پر عمل کے توفیق عطا فرمائیں علیہ العالمین ہماری سب کی اللہ تعالیٰ اس آخر تاغرات میں اللہ مغفرت فرمائے اللہم انکا افبون کریم تحب العفو فعفو عنا اللہم انکا افبون تحب العفو فعفو عنا اللہم انکا افبون تحب العفو فعفو عنا اللہم اغفر لنا ولوالدین وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب الاحیائی منہم الاموات اللہ تعالیٰ تن سب کی مغفرت فرمائے سارے مسلمان کی مغفرت فرمائے سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر و دین و ایمان اہل و عیال کی اللہ تو حفاظت فرمائنا اللہ تو ہمارے ملک میں امن و سکون اتمنان دینا فتنہ فساد سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا ظالموں سے اللہ تعالیٰ تو دور رکھنا ظالموں سے تو کافی ہو جانا اللہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالموں کا ہمبر مسلک نہ فرمانا اللہ تو ہمارے ملکوں کی حفاظت فرمانا ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمانا ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمانا ہمارے کاروبار اور تجارت کی حفاظت فرمانا جلالالامین ہمارے عورتوں کی حفاظت فرمانا ہمارے مسادد مراکز اور مدارس سنٹرز ہر چیز کی حفاظت فرمانا حرمائن شریفین کی حفاظت فرمانا مسلمان حکمرانوں کی حفاظت فرمانا مسلمان علامہ دعات مبلغین کی حفاظت فرمانا مسلمان سارے مسلمان امت کی حفاظت فرمانا اللہ سارے مسلمان مرد و خواتین کی حفاظت فرمانا ہر اعتبار سے ان کی ادارے جات کاروبار اور تجارت کے جو بھی ہیں ہر چیز کے اللہ حفاظت فرمانا ان میں خیر و برکت سے مالا مال فرمانا بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا جو برسر روزگار ہے ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما دینا اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد کے دولت سے مالا مال فرمانا جو بے اولاد اللہ تعالی ان کو اولاد کا سہارہ دے دینا صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا جو رشتے کے لئے پریشان حال اللہ ان کو خیر کا جورہ نصیب فرما دینا رشتے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو اللہ تعالیٰ تو بحال کر دینا نیاں ویویوں کو درمیان لا الفت و محبت ڈال دینا اولاد والدہ ان کو سارے رشتہ دار و اقارب کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا فرما دینا اللہ تو ہمیں اولاد کے سہارہ دے دینا ہماری اولاد کو نیک بنا دینا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا دنیا اور آخرت کا توشہ بنا دینا اللہ تعالیٰ ہماری کمائی میں دولت میں برکت اتا فرما دینا صحت و آفیت کے ساتھ رکھنا مسلمان مریضوں کے اللہ تو حفاظت فرمانا اللہ تو ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں شفا عطا فرما دینا اللہ تعالیٰ تو ڈاکٹروں کے بھی حفاظت فرمانا مریضوں کے بھی حفاظت فرمانا اللہ تعالیٰ مسلمان اس سارے کسی بھی پیشہ میں ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو ماسٹر ہو بیرسٹر ہو اللہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا بھی کام لے ان کی بھی فاسد فرما ساری امت مسلمہ کو اللہ تو علم و فنون کے میدان میں آگے بڑھا دینا اور ان سے اللہ تعالیٰ تو کام لینا مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام دوبارہ انعیت فرما دینا واپس دے دینا اللہ تو مسلمانوں کو نیک بنا دے ایک بنا دے سارے مسلمانوں کو بھائی بھن بھن بنا دے سینوں سے اللہ تعالیٰ تو کینا کپڑ حسد بغز نفرت عداوت کو دور فرما دینا اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھنا امان و ایمان کے ساتھ رکھنا اور اللہ تعالیٰ تو ایمانتا فرمانا سارے مسلمانوں کو بدات و خرافات سے دور فرمانا کفر و شرک سے اللہ تعالیٰ دور فرمانا اللہ تعالیٰ تو ہماری رمضان کی عبادت و بندگیوں کو قبول فرمانا اللہ فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرمانا اللہ فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرمانا اللہ تو غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمانا غائبز ان کو مدد دینا ان کی بازیابی فرمانا ان کے کھانے پینے رہنے سینے کی انتظام فرمانا اللہ ان کو صبر دینا حوصلہ دینا عظم دینا ہمت دینا اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین طریقے سے دوبارہ ان کا مقام انعائد فرما دینا اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جانا اللہ تو مظلوموں کی مدد کرنا اللہ ہم گنے گار ہیں ہم کنزمزور ہیں مغلوب مقور ہیں اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہم ہم جو دعا کر رہے ہیں اللہ تو غالب ہے اللہ تو قوی ہے اللہ تو طاقتور ہے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تیری قدرت بھی کوئی کمی نہیں ہے اللہ تو غیب کا کرشمہ دکھا اور ظالموں کو ہاتھ تو روک لے ظالموں سے نمٹ لے ظالموں سے کافی ہو جانا علیہ العالمین تو ہر اعتبار سے ہماری ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے اللہ جب دنیا سے ہم جائیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور اللہ تعالیٰ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرما دینا نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرما کے جنت الفرداؤس کا علیہ علیین میں اللہ تعالیٰ تو جگہ انعیت فرما دینا علیہ العالمین سب سے بڑی کامیابی یہی ہے اللہ کل قیامت کے میدان میں جنت الفرداؤس کے حق دار بنا کر اللہ تیرا دیدار نصیب فرما دینا آمین وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین و جزاکم اللہ خیرہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا ان استغفر کا توب علیک و صل اللہ لنبینا محمد